موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبس سمارہ آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ریاست تلنگانہ میں زبردست بارش آدل آباد اور میدک میں بیدلی گننے کی وجہ سے باپ بیٹا بیشمول تین ہلاک چار سفمیں ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلی ریون تریٹی نے طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ کھیلا فوٹبال ریاست تلنگانہ میں رائے دہی کے دن با اجرت تاتیل کا اعلان اور نیو کلئر بم کا استعمال کر رہے ہیں ایران نے دی اسرائیل کو دھم کی اور اب خبروں کی تفصیل ریاست تلنگانہ کے کئی ازلہ میں زبردست بارش ہو رہی ہے بارش کے دوران بیدلی گرنے کی وجہ سے عادل آباد اور زلے میدک میں تین افراد کی موت ہو گئی زلے عادل آباد جائنک منڈل کے گمہ میں بارش کے دوران بیدلی گرنے کی وجہ سے جہاں ایک شخص کی موت ہو گئی وہیں دیگر چار افراد زخمی بتائے گئے ہیں ازلہ سنگاریڈی اور میدک میں گرت چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ ہوئی بارش سے کئی مقامات پر آرجی چھتوں کو نقصان پہنچا میدک کے پیدہ شنکرم پیٹ کے رامو جی پیٹ میں بارش کے دوران بیدلی گرنے کے واقعے میں باپ بیٹے کی موت ہو گئی محلوکین کے شناخ شیوراج پندرہ اور شیوراملو پہنٹالیس سال کے طور پر کی گئی ہے اسی طرح متحدہ عزلہ عادل آباد نظام آباد کھمم نلگنڈا محبوب نگر رنگاریڈی اور حیدر آباد میں بھی بارش کی اطلاعات ہیں اسی دوران محکم موسمیات نے ریاست کے کئی عزلہ میں زبردست بارش کی پیش خیاسی کی ہے اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا مدرزڈے دوہزار چوبیس یہ حوصلہ بھی ہمارے وطن کی ماںوں میں ہیں پیش ہے مدرزڈے پر ایک خصوصی ریپورٹ اردو عدب کے مشہور و معروف شاعر منور رانہ نے ماں کے حوالے سے کئی شیر کہیں ہیں منور رانہ نے اس وقت غزل کے مفہوم کو بدل کر رکھ دیا اور ایک ایسے وقت میں مشاعروں کے مند سے ماں کے حوالے سے غزل کہنا شروع کیا جس وقت غزل میں محبوبہ کی تعریف اس کے لب و رخصار پر غزلیں کہی جاتی تھی اس وقت منور رانہ پر کافی لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ آپ یہ کس طرح کی غزل کہہ رہی ہیں جبکہ غزل کے معنی ہی محبوبہ سے باتیں کرنے کے ہوتے ہیں اس وقت منور رانہ نے جواب دیا تھا کہ میں دنیا کی کسی ڈکشنری کو نہیں مانتا شائری میں جو محبوبہ ہوتی ہے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوتی ہے میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں ایک خراب شکل و صورت والی لڑکی ہماری محبوبہ ہو سکتی ہے تو میری محبوب میری ماں کیوں نہیں ہو سکتی ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلا ریونت ریڈی نے آج ہیدرابا سینٹرل یونیسٹی کے طلبہ کے ساتھ فوٹبال کھیلا وزیر اعلا کچھ دنوں سے ریاست میں انتخابی مہمیں کافی زیادہ مصروف تھے اتوار کی صبح وہ ہیدرابا سینٹرل یونیسٹی پہنچے جہاں انہوں نے طلبہ کے ساتھ فوٹبال کھیلا وزیر اعلا ریونت ریڈی کے ساتھ ایمیل سی بالموری وینکٹ ایم پی انیل کمار یادو ایسی یو ان ایسی یو آئی یونیٹ ایسی یو کے طلبہ نے بھی فوٹبال کھیلا چیف منسٹر کے مشیر نریندر ریڈی فوٹ کارپریشن کے چیئرمن ایم اے فہیم ٹی سیاٹ کے سی ای او وینو گوپال ریڈی اور دگر بھی اس موقع پر موجود تھے وزیر اعلا ریونت ریڈی کے فوٹبال کھیلنے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی بتایا گیا ہے کہ کھیل کے دوران وزیر اعلا ریونت ریڈی کا جوتا پھٹ گیا جس پر انہوں نے جوتے کے بغیر ہی اپنے کھیل کو جاری رکھا ریاست تلنگانہ کے چیف الیکٹرول آفیسر وکاس راج نے کہا ہے کہ تیرہ مائکو پولنگ کے دن تمام کمپنیاں اپنے ملازمین کو باوجرت تاتیل دیں خوایت کی خلاف فرضی کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائی کا انتبادی آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ اکم جون کی شام ساڑھے چھے وجہ تک ایکزٹ پولس پر پابندی رہے گی بندوبست کے لیے ریاست سے مرکزی دستوں کو طلب کیا گیا ہے ساتھی ریاست کے ساٹھ ہزار ملازمین پولس کو متین کیا گیا ہے وکاس راج کے مطابق تلاشی مہم کے دوران تاحال تین سو بیس کروڑ روپیے مالیتی اشیاں ضبط کی گئی ہیں خوایت کی خلاف فرضی پر آٹھ ہزار سے زائد مخدمات درچ کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں ایک لاکھ اٹھیاسی ہزار ملازمین نے پوسٹر بیلٹ کا استعمال کیا ہے کرکٹ کے سٹے میں دو کڑو روپیے ہارنے پر ایک باپ نے اپنے ہی بیٹے کا خطل کر دیا یہ واردہ تلنگانہ کے زلے میں دکھ کے چینہ شنکرم پھلی میں پیش آئی ملزم کی شناخ ستیانہ رانہ کے طور پر کی گئی ہے جو اپنے بیٹے مکیش کی کرکٹ سٹہ بازی میں رخم کی محرومی کی عادت سے کافی مایوس تھا اس نے اپنے بیٹے اٹھائیس سالہ مکیش کمار کو اس سلسلے میں کافی سمجھانے کی کوشش کی تاہم وہ سٹے بازی میں رخم مسلسل ہار رہا تھا اس مسئلے پر دونوں باپ اور بیٹے میں ہفتے کی شب کافی دیر تک بحث و تقرار ہوئی جس کے بعد ستیانہ رانہ نے اپنے بیٹے مکیش پر لوہے کی سلاخ سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں مکیش کی موقع پر ہی فوت ہو گیا ستیانہ رانہ چے گنٹا منڈل کے ملی آل میں ٹریک مین کے طور پر کام کرتا تھا ارکان خاندان نے کہا کہ مکیش نے اپنے مکان اور فلیٹ کو بھی سٹے بازی کے لیے فروخت کر دیا تھا یہ ستیانہ اندھر پردیش کے وشاکہ پٹنم میں پیش آئے دل خرار سڑک خاصے میں دونوں جوان فوت ہو گئے یہ حادثہ کل رت اس وقت پیش آیا جب وشاکہ پٹنم کے این ایڈی فلائی اوور پر تیز رفتاری سے بائیک فلائی اوور کی دیوار سے ٹکرا گئی حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ دونوں جوان فلائی اوور سے نیچے گر پڑے حادثے کا منظر وہاں پر لگے سی سی ٹی وی کیامرے میں خید ہو گیا جو کہ سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے اور صحیح میں آسانی بہترین حل پیش کرتے ہوئے مقابلات جیتے ہیں پیشہ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کین واسف کی خصوصی ریپورٹ حرم مکی میں توسیق باوجود ظاہرین کے لیے جگہ ناکافی لگتی ہیں اسی کے پیش نظر امور ہرمین کی جنرل اتھاریٹی کی جانب سے تواف اور صحیح میں آسانی کے حوالے سے مقابلہ تجاویز پروگرام کا انخاط کیا جا رہا ہے سعودی خبر رسائے جنسی اس پی اے کے مطابق امور ہرمین اتھاریٹی نے جامع امال خورا اور وادی مکہ انویسمنٹ کمپنی کے تعاون سے ظاہرین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے مقابلے کا احتمام کیا ہے مقابلے کا مقصد ایسے جدید ترین اور منفرد انداز کو اختیار کرنا ہے جس پر عمل کراتے ہوئے ظاہرین کو تواف اور صحیح میں آسانی ہو مقابلے کے شروع کا اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ایسے منفرد طریقے تلاش کریں گے جو ویلچیرز، الیکٹرک ویلچیر اور گولپ گاڑیوں کے علاوہ نارمل انداز میں تواف اور صحیح کرنے میں سہولت ہو چیلنج میں شرکت کرنے والوں کی ریجسٹیشن 28 سپریل کو کی گئی تھی جبکہ ہتمی مرحلہ 19 مئی کو ہوگا جنہوں نے سب سے بہترین حل پیش کیا وہ مقابلے کے فاتح خرار پائیں گے اور ان کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے تواف اور صحیح کرنے کے لیے منصوبہ بندی پر عمل کیا جائے گا ایران نے نیو کلئر بم کی تیاری کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر کمال خرار جی نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کا ملک اپنی نیو کلئر پالیسی کو تبدیل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا ابھی تک نیو کلئر بم بنانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن اگر ایران کے وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو ہماری فوجی پالیسی کو بدلنا ہوگا انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہماری نیو کلئر تنصیبات پر حملہ کیا تو ہمارا جواب سخت ہوگا خابل ذکر ہے کہ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان مہازارائی کی فضا شدید تر ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ شام میں ایرانی سفارت خانے پر حالیا اسرائیلی بمباری ہے اس کے نتیجے میں تہرانے تل ابھی پر سینکڑوں ڈرون اور مزائل داغے ہیں آئی اے ای اے کی جانب سے ایران کو اس کے نیو کلئر پروگرام سے دور کرنے کی کوششوں کے زیادہ نتائج برامد نہیں ہوئے اس تنظیم کے سربراہ رافل گروسی نے ایران سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران مذاکرات میں بلکل تعاون نہیں کر رہا ہے گزشتہ سال ایران کے نامعلوم علاقہ میں یورینیم کے ایٹم ملے تھے ایران نے کہا ہے کہ وہ ان کی تحقیقات میں تعاون کرے گا لیکن گروسی نے کہا کہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا اس تناظر میں سپریم لیڈر کے مشیر کا یہ بیان کہ وہ ضرورت پڑھنے پر ایٹمی بم استعمال کریں گے نے سنسنی پیدا کر دی ہے بیٹوں نے اپنی ماں کے ساتھ بین الاخوامی یوم ماں کا جشن منایا پیشہ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی ریپورٹ معروف سماجی جہدکار و صاحب خیر ڈاکٹر ادریس اور ان کے بھائیوں نے بین الاخوامی مدہزر مناسبت سے ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا ڈاکٹر ادریس نے جائپور راجستان سے وزیٹ پر آئی اپنی والدہ ماجدہ کے خیر مغدم اور یوم ام کو مربوط کرتے ہوئے ایک منفرد تقریب کا احتمام کیا اس تقریب میں ہندوستانی مرد و خواتین خصوصاً ریاد میں مقیم راجستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی سماجی تنظیموں کے عراقین اور احباب کی بڑی تعداد نے ڈاکٹر ادریس کی والدہ کو تہنیت پیش کی اس موقع پر ڈاکٹر اشرف علی صدر آل انڈیا یونیٹیڈ سوسائٹی ڈاکٹر ادریس اور ائر انڈیا کے ائرپورٹ مینیجر وکرم اوبابے بھی مخاطب کرتے ہوئے ماں کی اہمیت پر روشنی ڈالی حاضرین کی تفریح تباہ کے لیے موسخے کے پروگرام کا بھی احتمام کیا گیا تھا وزٹ پر جیپور سے آئے ہوئے غزل فنکار استاد عمران خانے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اس کے علاوہ وکرم اوبا جو ایک فنکار ہے ماں پر گیت پیش کرتے ہوئے محفل میں سما بان دیا نعیم عبدالخیوم نے دلچسپ انداز میں نظامت کے فرائز انجام دیئے ڈاکٹر ادریس کی حدیعہ تشکر پر محفل کا اختتام عمل میں آیا علاقہ مغلپورے میں اتوار کی دو پہر اچانک ایک رائل انفیل گاڑی میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں پولیس ملازم بشمول دس افراد کے زخمی ہونے کی تلا ہے پولیس نے زخمیوں کو بغرز علاج ہاسپٹل منتقل کر دیا اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آقاس کر دیا ہے حج سیزن دوہزار چوبیس مسجد نبووی میں آزمین حج کو خوران کریم اور دینی کتب کے تحائف پیش کیے گئے پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی ریپورٹ ہرمین شریفین انتظامیہ حج سیزن دوہزار چوبیس کے آزمین حج کی خدمت کے لیے پوری طرح مستعید ہے حج سیزن دوہزار چوبیس کے لیے آزمین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مختلف ممالک سے آزمین حج کے ابتدائی خافلے روزانہ کی بنیاد پر مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں یہ حجاج کرام زیارت مدینہ منورہ کی تکمیل کے بعد ادائیگی مناسقی حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے دیگر سرکاری اداروں کی طرح مسجد نموی کے ادارے دینی امور کی جانب سے آزمین حج کا استقبال تحائف سے کیا جا رہا ہے ادارے دینی امور کے اہلکار مسجد نموی کے سہنوں میں آزمین حج کو دینی معلومات پر مبنی ان کی زبانوں میں ترجمہ شدہ کتاب چیف راہم کر رہے ہیں مسجد نموی میں دینی امور کے سیکریٹی ڈاکٹر محمد الخزیری نے آزمین حج کے مختلف گروپ سے ملاقات کی اور انہیں قرآن کریم و دیگر دینی امور کے ترجمہ شدہ کتابیں تحفے میں پیش کی واضح رہے کہ ادارے دینی امور کی جانب سے جدید ٹکنالوجی اور مصنوی زہانت کا استعمال کرتے ہوئے آزمین حج کی خدمت میں مثالی کام انجام دیے جا رہی ہیں جن کا مقصد مختلف ممالک سے آنے والے آزمین کو ان کی زبان میں امور حج و دیگر مسائل کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنا ہے بیٹھ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ریاستہ تلنگانہ میں زبردست بارش عادل آباد اور میدک میں بدلی گننے کی وجہ سے باپ بیٹا بشمل تین ہلاک چار سخمی ریاستہ تلنگانہ کے وزیر اعلی ریون تریٹی نے طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ کھیلا فوٹبال ریاستہ تلنگانہ میں رائے دہی کے دن با عجرت تاتیل کا اعلان اور نیوکلئر بم کا استعمال کر رہے ہیں ایران نے دی اسرائیل کو دھم کی اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹھ کر اردونیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سب یہاں تبسم کو اجازت اللہ حافظ